اسلام علیکم ناظرین کشمیر پریس سروس تعمیل ارشاد ملٹی میڈیا آن لائن پروگرام کے ساتھ میں نزید چکسری آف کی خدمت میں حاضر وادی کشمیر اور لڈاک میں خوشک موسمی صورتحال اور شبانہ سردیوں کی لہر جاری ہے جس سے وادی کشمیر اور لڈاک میں منفی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور لڈاک میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جدہی ٹیکنالوجی و آلات کے حوالے سے آئندہ موسمی صورتحال کی اس طرح رہنے کے امکانات ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے محکم موسمیات کے دریکٹر سونم لوپنس سونم صاحب کشمیر پریس سروس تعمیل ارشاد ملٹی میڈیا آن لائن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم شکریہ جناب سونم صاحب گزشتہ کئی ہفتوں سے موسم خوشگوار ہے اور شبانہ سردیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جدہی ٹیکنالوجی و آلات کے حوالے سے آئندہ موسم میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے پیشنگوئی کی مطابق ابھی ہفتہ دو ہفتے سے کافی موسم خوشگوار رہا ہے بلکہ سردیوں میں سردی کے لہروں میں ابھی اضافہ ہوا ہے آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی رہنے کا امکان ہے ابھی کے حساب سے موسم پچیس طریقی یعنی کہ آج سے لگتا ہے پچیس طریق موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے جمہ کشمیر اور لڈاغ میں جس کی وجہ سے کم سے کم درجہ حرارت میں اور گیاوات آنے کا امکان ہے اور جن کے دیٹ ایمبریچار ہے وہ عموماں سیکھی رہنے کا امکان ہے سونم صاحب فیلحال برباری کا کوئی امکان ہے ابھی پچیس طریقہ کوئی برباری کا امکان نہیں ہے جو پہلے سے پہلے ہفتے سے ہی ہم کہہ سے آ رہا ہے پہلے ہفتے پچیس طریقہ غمومن موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے بلکہ ٹھنڈ تو رہے گا تو چھ بیس ستہ ایس اور اٹھائیس کی درمیان پہاڑے علاقوں میں ہلکی سلے کی درمیان رضی کے برف اور میدان علاقوں میں ایک دو جگوں پر ہلکی بارش یا برف پڑھنے کا امکان ہے لیکن کوئی زیادہ برباری کا کوئی امکان نہیں ہے ہاں ان دنوں چھ بیس ستہ ایس اور اٹھائیس کو موسم عمومن کلاوڈی یعنی کہ بازار چھائے رہنے کا امکان ہے جس کے واجہ سے دن کے درجہ حرارات میں یعنی کہ گریوٹ آنے کا امکان ہے جس کے واجہ سے دن میں تھوڑا تھن رہنے کا امکان ہے بلکہ ادھائیس کوئی زیادہ برباری کا کوئی سگنیفیکن ویزر ابھی نہیں ہے سونم صاحب چھوڑیس دسونبر سے لے کر اٹھائیس دسونبر تک میدانی علاقوں میں بھی ہلکی برباری کا امکان ہے ہاں ویسے زیادہ نہیں ہے پرچاند جب ہلکی پھلکی ہلکی سے کوئی ایک دو سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے لیکن کوئی زیادہ برباری کا کوئی امکان نہیں ہے ہاں ہلکی پھلکی برباری ایک دو جگہ پر ہو بھی سکتا ہے سونم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر سونم لوٹس دیجئے اپنے میزبان نظیر چکسری کو اجازت خدا حافظ